سرگودہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ اب میرا رشتہ پرانا ہو گیا جو چند سالوں کا رشتہ کہلائے گا تو پرانا ہو گیا کیونکہ یہاں پر کینو کی ایگزیبیشنز بھی ہوئی ایکسپورٹس کے حوالے سے گفتوب بھی ہوئی اور آپ نے جس بات کا ذکر کیا کہ کیا کیا آپ کیا ویلیوبل سرگودہ میں بنتی ہیں اور آپ صرف ایکسپورٹ نہیں دیکھو انڈسٹری کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ لوکل کمیونٹی کو بھی سروس کرتے ہیں یعنی جتنا آپ کینو کینو یا پروڈکٹ کرتے ہوں گے سٹرس فروٹس کا مجھے اندازہ نہیں مگر جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی پرسنٹیج ہے لوکل کنزمشن کی تو لہٰذا کوئی انڈسٹری یہ تو ہماری اب ضرورت بن گئی ہے کہ ہر چیز یہ اپنا مالی باہر بھیج دو اپنے آپ کو بھیج دو اپنے ڈاکٹرز بھیج دو اپنے انجینئرز بھیج دو اپنی ساری اقل باہر بھیج دو اور وہ اقل دنیا خریدنے کیلئے آپ سے ہر وقت تیار ہے تو ایکسپورٹ is not the primary direction یہ اس وقت کی ضرورت ہے تو لہٰذا ساری حکومتیں انکریج بھی کرتی ہیں مگر یہ صرف آپ کے ریسورسز کا ڈرین بھی ہے اور آپ کے ریسورسز دونوں ہیں یہاں آپ میں مقررین میں سے کسی نے کہا کہ جی ملک ترقی کرتا ہے قدرتی وسائل کے ساتھ یقینا یہ بات درست ہے مگر اصل میں ملک ترقی کرتا ہے ذہنی وسائل سے بہت سارے ممالک ہیں قدرتی وسائل بڑے تھے لوٹ گئے لوٹے گئے نائجیریا اتنا تیل تھا مگر اتنا corruption تھا جو اس کے برابری تھا تو اصل میں failure کیا ہوا بعض ممالک کا وہ یہ ہوا کہ leadership اچھی نہیں اور leadership اچھی نہیں تو زیور چوری ہو جائے گا گھر میں آپ چوکی داری نہیں کریں گے تو چوری ہو جائے گا اور صرف اسی بات پر بھروسہ کریں کہ جی آپ تیل نکل آئے تو ہماری ترقی ہو جائے جب آپ کے سسٹم کے اندر سراخ ہیں تو چھنی کے اندر اگر آپ سارے ذخائر جمع کرنے جائیں تو چھنی میں تو سراخی سراخ ہیں جمع ہی نہیں ہوں گے وہ کسی جن بوت کو کسی نے بلنبے بھگایا تو وہ نے کہا کہ چھنی لے جاؤ اور اس میں پانی بھر کر لے آو تو وہ جن بوت بھی ہم بن جائیں گے کہ ہمارے ہم کوششیں کرتے رہے ہیں وسائل پیدا کرتے رہے ہیں مگر ہمارے ہم وہ سسٹم صحیح نہیں جب سسٹم صحیح نہیں تو everything will fail پس سے تو انہوں نے کوریا کے ایک بڑا تجارتی ڈیلیگیشن آیا نہیں کوریا کے ambassador آئے تو انہوں نے تعریف کی کہ جی ہماری economy کے اوپر تو پاکستان کا بہت بڑا اثر ہے اور انہوں نے Dr. محبوب الحق کا نام لیا جو پاکستان کے economist تھے اور GDP سے ہٹ کر human productive development کے indexes بھی انہوں نے بنائے اور دوسرے ملکوں نے ان کی نصیحت لی اور ہم نے نصیحت نہیں لی تو لہٰذا میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ سے جب تاجروں سے میں بات کرتا ہوں تو کبھی کبھی اس بات کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں کہ حکومت کا تعاون ہو تو آپ مزید بہتری پیدا کریں گے یقیناً مطلب تاجر تو پانی کی طرح ہوتا تھا جیسے پانی راستے تلاش کرتی ہے تاجر نے صدیوں اپنا راستہ خود تلاش کیا تاجر نے بہو دیکھا تاجر کو پتا چلا کہ نمک یہاں ہیں تو یورپ نمک جب گیا تو بڑا اس کا ذکر ہوا جنات جو لوگ مشرق کا مشرق گھومتے تھے انہوں نے اپنی سوانے احیات وغیرہ میں لکھا کہ نمک جیسی اچھی چیز ہے جو بڑی مددار ہے اور ٹیسٹ میں اچھی ہے وہ وہاں ملتی ہے اور وہاں ملتی ہے سلک یہاں سے گیا سو بہت ساری چیزیں گئیں تو تاجر اپنا راستہ خود بھی تلاش کرتا تھا یہ یقیناً میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ حکومت وہ راستوں کا تائین کرے جس پر آپ چلیں اس سے میں انکاری نہیں ہوں مگر اگر وہ راستے نہیں ہیں تو پاکستان کا تاجر خود بھی راستے تیار کرتا ہے جب انڈیا یونائٹڈ تھا تو ہندو بنیے کے متعلق مشہور تھا کہ وہ کہیں بھی چلا جائے وہ اپنے راستے بناتا ہے اور یہ تینڈنسی کینیا یوگانڈا اور اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں پہ بھی انڈو پاکستان کے بہت سارے تاجر وہاں گئے اپنے راستے بنایا نیا دھندہ شروع کیا نیا دھندہ شروع کیا تو لہٰذا میں آپ کی انویٹیو جو ذہن ہے اس کو پھر بھی پوش کرنا چاہتا ہوں میں اس سے بلکل ہٹ کر ایک جگہ کا آپ کو ایک گروپ کی مثال دوں کہ سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر لوگوں نے پرائیم مینسٹر جو سافت کا پرائیم مینسٹر تھے ابھی دو چار ایک مہینہ پہلے انہوں نے اسیمبلی میں کہا کہ ہمارا سافٹ ویئر جو فری لانسرز ہیں وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں اور جو اس سے دو پرائیم مینسٹر پہلے پرائیم مینسٹر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ چار چوتھے نمبر پر پانچوے نمبر پر ہیں اچھا اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں نے سافٹ ویئر فری لانسرز کو یہ کہا یہ آپ نے حکومت کے باوجود کیا ہے کیوں اس وجہ سے اور اس کو آپ سمجھ لیجئے آپ جانتے ہیں میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں باتوں کی کوئی بات اس پوڈیم سے ایسی نہیں ہوگی جو بلکل نہیں ہو صرف میں پرائیورٹیز بتا رہا ہوں اپنے ذہن کی اور آپ تک پہنچا رہا ہوں کیوں فری لانسرز کیسے انہوں نے کہیں سیکھ لیا کوئی ڈگری نہیں آسل کی لوگوں سے سیکھا کہ ویب سائٹ پہ جا کر یہ کر لو پیسے مل جائیں گے یہ کر لو فری لانسنگ کر لو کچھ ویب پیج بنا دو مارکٹ باہر ہے پاکستان کی مارکٹ اتنی وسی نہیں ہے مگر انٹرنیٹ پر مال چلا گیا کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کچھ نہیں ہے اگر ہوتی بھی تو انٹرنیٹ ایسا ذریعہ ہے جس میں چلی بھی جاتی اس کا جو کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سافٹ ویر انڈسٹری کی تین بلین کے قریب ہے مگر میں تو یہ کلیم کرتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ ہے مگر پیسے آتے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان پیسے لاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکٹ دنیا کی آپ کا انتظار بھی کر رہی ہے یہاں کی مارکٹ بھی انتظار کر رہی ہے دنیا کی مارکٹ انتظار کر رہی ہے تو کیا آپ کی پہنچ نہیں مطلب دیکھیں پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت سرگودہ چیمبر آف کامرس آپ تاجروں نے بڑی محنت کی ہے حق حلال کی روزی کمائی ہے اس کے بعد اس کے بعد میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں نا آپ اپنی پروڈکس میں تو میں چاہتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن کروں آپ کے آئیڈیاز کے اندر کہ مارکٹ دنیا میں ہے اور مارکٹ اگر دنیا میں ہے تو ڈسپائٹ ٹیکسز ڈسپائٹ ایوری ٹھنگ آپ کو مارکٹ تلاش کرنی پڑے گی کہاں یہ مال بھی کیا پھر آپ نے ذکر کیا اس بات کا نمک نمک کے آپ نے مارکٹنگ نہیں کیا نمک کی پروڈسی ملک نے مارکٹنگ کیے دنیا میں آپ کا نمک وہ بنا بنا کر بھیجت رہے ہیں معلوم ہے نہ آپ کو why weren't you there باسمتی کے اوپر انہوں نے کلیم کر لیا کہ یہ ان کی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر جو کیا جنریک کلاسیفیکیشن ہوتا ہے کہ یہ ٹریڈ مارکنگ کے یہ پروڈسی ملک کی پروڈکٹ ہے پاکستان کو لڑنا پڑا وہ مارکٹنگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو نمک کی انہوں نے مارکٹ بنا لی اب آپ کم سے کم اس کو take back تو کریں سب سے زیادہ نمک کی mine سب سے بڑی آپ کے ہاں ہیں اسی طرح سے آپ نے یہ سنا ہوگا خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں بڑی bags bags کی بڑی شوقین ہوتی ہیں اچھا وہ bag لاکھوں میں بکتے ہیں مجھے تو میں تو بیوش رہ جاتا ہوں سن کر ان کی قیمتیں اچھا اور اگر اس لئے کی اصل میں دیکھیں تو ہزاروں میں ہوگی مجھے لاکھوں میں بکتے ہیں کروڑوں میں بکتے ہیں ہے کیا معاملہ معاملہ یہ ہے کہ brand value بنا دی جاتی ہے value addition کر دی گئی designer label آ گیا تو جہاں سرگوہدہ کی جویلری کے میں نے award دیا ابھی تو جویلری is a manner of brand development آپ سونے کی گھٹلیوں سے سنار کی محنت کے ساتھ آپ design بناتے ہیں اور آپ بیس دیں value addition ہوتا ہے یقیناً ہوتا ہے کچھ سنار کو دیتے ہیں کچھ آپ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ مگر دنیا کے اندر یہ پچاس گناہ سو گناہ ہزار گناہ زیادہ value سے بکتی ہے اگر آپ designer جویلری بنانے کے قابل ہو جائے تو لہٰذا یہ collaborations کی آپ کو ضرورت ہے value addition انہی چیزوں کا نام ہے value addition صرف عقل سے انوکھی چیزوں کا نام ہے ایک اور value addition میرے ذہن میں آپ کے ساتھ بیٹھا تقریر سن رہا تھا تو ایک اور value addition میرے ذہن میں آئی کہ اس وقت جس چیز کا fashion چل رہا ہونا اس train پر اگر آدمی سوار ہو تو اس کو پکڑ سکتا ہے اس وقت organic foods کا ایک fashion ہے اور بڑھے گا دنیا کے اندر جو environmental change آ رہی ہے ecology کے حوالے سے اور environment کے اعتبار سے اس میں organic foods organically grown products is a value addition just تھپا but genuine تھپا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط تھپا لگا ہے مگر you should be able to put that پھر اپنا production اگر agriculture ہے میں نے نمک کی اور اس کی تو آپ سے بات کر لی handicrafts is the same thing اس وقت machined handicrafts machine goods machine decorations وغیرہ کے علاوہ ایک value addition ہے جس کے اندر glass جس کے اندر اور چیز ہے جو display کے اعتبار سے drawing rooms وغیرہ رکھی جاتی ہیں تو ہاتھ کا کمال ہے ہاتھ کی بنی بھی ہے اس کی دنیا میں بڑی قدر ہوگی you should be able to market it better مگر میں ایک اور چیز کا آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا کہ agriculture products کے اندر ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں اور بہت technology کے لیے بڑی مثال نہیں ہے کہ جی بہت technology بہت اس کی مہنگی ہے بہت بڑی ہے لہٰذا پاکستان افورد نہیں کر سکتا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو نیدر لینڈز کی نیدر لینڈز پاکستان سے انیس گنا چھوٹا ملک ہے انیس گنا چھوٹا ہے پانی اس کے پاس پاکستان سے کم ہے اور وہ دنیا کا biggest second biggest exporter of foods سکتان سے اچھا یہ تو بہت بڑا contradiction بتا رہا ہوں آپ کو سب سے بڑا exporter امریکہ ہے وہ نیدر لینڈز سے کم سے کم چالیز گنا بڑا ہوگا چالیز گنا بڑا ہوگا اور نیدر لینڈز is the second biggest exporter of foods اور کوئی ایسی patented technology نہیں ہے انہوں نے vertical farming بھی کر لی انہوں نے hydroponic farming بھی کر لی انہوں نے انہی پودوں کے اعتبار سے save کیا کہ پانی ویسٹ نہ ہو save کیا کہ انہوں نے chemical ویسٹ نہ ہو save کیا کہ اس کو صحیح طرح سے کٹ لیا جائے جلدی کٹ لیا جائے save کیا اس بات کو کہ cold chain established رہے پھولوں کا جانتے ہیں آپ آپ کیا تو پھول شاید as a product farming نہیں ہوتی پھول ساری دنیا سے even from انڈیا from ایفریکا from ساؤت ایفریکا سب ایمسٹر ڈائم جاتے ہیں اور وہاں سے re-export ہو جاتے ہیں دنیا بھر کو cold chain everything established اور پچاس گناہ سو گناہ قیمت پہ جاتے ہیں compared to the farmer تو دنیا تیار ہے آپ سے مال خریدنے کے لئے کوئی ایسا scientific مال نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی aeroplane بنا کر بیچ دیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ہے اچھا تو لہٰذا ہوتا کیا ہے پھر آپ ان لوگوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ invest کریں آپ اپنی development میں سب سے پہلا investment ہم کرتے ہیں گھر بنانے میں جتنا بڑا کاروباری یہاں سب بیٹھے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا جتنا بڑا کاروباری اتنا بڑا وہ گھر بناتا ہے کروڑوں کا investment اپنے گھر میں کرتا ہے یہ تو بہت ضروری ہے نا بھائی معاشرے میں کیسے جینگے پتانا چلے کہ یہ آلی شام گھر کس کا ہے جناب یہ فلانے کا ہے تو اپنی industry میں invest کر لو میں صرف ان چیزوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت اس قابل اس وقت نہیں ہے کہ major financing کرے اور پھر آپ سے ایک شکایت بھی کر رہا ہوں کچھ نزیتیں کر رہا ہوں شکایت بھی کر رہا ہوں یہ خواتین کے حوالے سے پھر شکایت بھی آئے گی خواتین کے حوالے سے ماشاءاللہ میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے خواتین کو ریکنائز کیا اور عوارڈ جئے سٹارٹنگ فرم دیر میں آپ سے یہ کہہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ریسورس ہے جس کو ہم نے نگلیٹ کیا ہے اور اسلامی بنیاد پر نہیں کیا اسلامی بنیاد پر نہیں کیا مگر یہ کلچرل اعتبار سے اور ہرائیسمنٹ کہیں ہرائیسمنٹ مہاباب سمجھتے ہیں کئی کلچر اپنی انڈسری میں اپنے خاندان کی خواتین کو آپ امپلوئی کریں بیٹوں کو تو کر لیتے ہیں نا داماد کو کر لیتے ہیں تو لڑکیوں نے کیا گناہ کیا ہے سب سے سیف پلیس ان کی آپ کی اپنی انڈسری ہے اور سب سے سیف ہے آپ کے پروٹیکٹیو ماحول کے اندر آپ نرچر کریں گے تو یہ میری ریکویسٹ ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں کہ یار اگلے سال میں نے دس فیصد بڑھانا ہے انفلیشن ہے یہ کرنا ہے یہ ساری آپ کی پلاننگ میں ہے ایک اگلے سال جب تم آوگے تو کتنے فیصد خواتین کو بڑھا کر آوگے پریکٹیکل بات تو یہی ہے سیال کوٹ کی میں آپ سناتا ہوں دو واقعات آپ کو انسپائر کروں کیونکہ یہی اسی طرح سے ملک ترقی کرے گا ورنہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ ما شاءاللہ ٹیکس دیتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتا اس کا بھی بوجھ آپ اٹھائے پھر رہے ہے نا اور اس کی تکلیف ہے آپ پڑھے لکھے جو دو کوڑھ ستر لاکھ بچے انپڑھ ہیں اور جو انپڑھ ہماری ویج ارنس ہیں ان کا بھی بوجھ آپ ہی اٹھا رہے نا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا بوجھ اٹھائیں آپ اپنا بوجھ اٹھائیں مگر کمال اس طرف سے ہماری آنکھیں مچوئے دو کورد ستر لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہیں خیر تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ خواتین کے حوالے سے دو آپ کو واقعات بتاؤ میں سیال کورٹ کے بزنسوں سے واقف ہوں جنہوں ہنڈرڈ پرسنٹ خواتین امپلوئی کر لی ہنڈرڈ پرسنٹ انشور کیا کہ ہرائسمن نہیں ہوگا گھر سے لے آتے ہیں گھر واپس اتارتے ہیں and there are better workers more loyal workers look at that possibility ٹھیک ہے اور یہ سربوضہ تو شہر ہے بھائی میں باغ گیا آزاد کشمیر وہ بھی شہر ہے مگر باغ گیا باغ میں ایک انڈسٹری تھی which was working for medical businesses throughout the world اس کے ایک سات منزلہ عمارت باغ میں سات منزلہ عمارت ایک فلور پر گیا تو کوئی پانچ سو خواتین صرف خواتین کام کر رہے گی باغ میں صبح کے وقت وہ صرف خواتین کام کرتی ہیں پندرہ سو کے قریب ایک فلور پانچ سو تھی اپروکسیمیٹ فگر بتا رہا ہوں ممکنی یاد دوپہر کو اور شام تک مرد اور خواتین ہیں اور رات کو صرف مرد ہیں چوبیس گھنٹے کام ہوتا ہے وہا پر اب ان کو باغ میں خواتین کہ قائد اعظم کہتے رہے ہم نے عمل نہیں کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے عمل نہیں کیا وراست میں بھی نہیں دیتے ہم بڑی مشکل سے کھیسنا پڑتا ہے یہ خواتین کو آپ سب مجبور کرتے ہیں کہ وہ محبت میں آپ کو اپنی جائداد وفت کر دیں بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ بھائی وفت کر رہے ہوں جائداد اپنی دہنوں کو یہ بھی کم نظر آتا ہے لہٰذا دیکھو یہ کلچرل رکاوٹیں ہیں آپ کے ذہنوں میں تو میں تو آپ کی بچیوں سے بات شروع کر رہا ہوں تاکہ دوسرے گھر کی بات ہی نہ ہو اپنی بچیوں کو اپنے کاروبار میں امپلوئی کریں اور اس کا انپوٹ بڑھاتے چل جائیں تو اگلے سال کم سے کم جو لوگ آپ کے میرے نبی کے اندر اپنی اندسٹری کے اندر اور ایک اور چیز کا میری بیری سامنے بیٹھیں وہ خواہ ہو جائیں گی میں ذکر نہ کروں کہ قانون چار فیصد لوگوں کو آپ کو امپلوئی کرنا ہے قانون اچھا قانون کی گرفت اگر بڑھا دیں گے تو آپ جانتے ہیں قانون کی گرفت کیسے پھر کام کرتی ہے پھر جہاں دس فیصد بھی ہوں گے ان سے بھی رشوت لے لیں گے پر آپ توجہ دیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں امپلوئی کر رہے تو اس کا ٹیکس دیں اتنی پہ گب ان کو ٹیکس دیں اچھا یہ کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے ایک تقریر کی تھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے پہلے اور دو کام کیے نبوت سے پہلے وہی دو کام نبوت کے بعد کیے ریاست صرف اس لیے وجود میں آئی کہ بھئی اب اتنے لوگ وہی کام کر رہے ہیں تو ریاست اس کو ارگنائز کرا دے وہ کام کیا تھا ایک تو ہمیشہ انصاف دیا ہمیشہ وہ بستی وہ دنیا وہ ملک جہاں انصاف نہ ملے تو پھر اللہ کی برکتیں کھج جائیں گے ممکن ہے آپ کی طرف سے بھی اللہ کی برکتیں کھجے ہو کیونکہ کام جواب دے دوسرا انہوں نے کام کیا جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کو اٹھایا سب سے پہلے خواتین کو کیوں کیونکہ وہ زندہ دفنائی جاتی یاد ہے آپ کو تاریخ تو پڑھئیے نا آپ نے یہ اسلام کی اس کو اٹھایا اور یہی کام وہ بعد میں کرتے رہے ہیں اور یہی انسپائر کیا خلافہ راشدین یہی کام کرتے رہے ہیں ریاست اور قانون یہ سب اہمیت رکھتی تھی ان کی پریکٹسز تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پسے وے طبقے کو اٹھانا برکت آئی گی لہے لوگ کہتے نا کہ جی ہم زکاة جو دیتا ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ برکت ڈالتا ہے میرے کاروبار میں اور جب سے میں نے زکاة پوری دینی شروع ہوئی تو اللہ نے یہ برکت دی پھر جو لوگ سوت چھوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سوت چھوڑا ہے تو اللہ نے میرے کاروبار میں یہ برکت ڈالی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پسے وے طبقے کو اٹھائیں تو اللہ برکت ڈالے گا یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ احسان کر رہے ہیں وہ کسی پرسن بھی ڈیسیبلیٹی پر کیونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر میرے نبی کے لیے کہ تم نے اس آدمی کو اگنور کیا جو نابینا تھا ممکن ہے وہ تمہیں کوئی ایسی بات بتاتا جو تمہارے لیے اچھی ہوتی تو اللہ تو قرآن کے اندر میرے نبی کو ہدایت کرتا ہے آپ کے لیے تو یہ پکی لکیر ہونی چاہیے زندگی کی کہ پرسن بھی ڈیسیبلیٹیز معاشرے کی ذمہ داری ہیں اور آپ کو معلوم ہے کتنے پاکستان میں ٹین پرسن پرسنٹ پرپلیشن کنسیڈر پرسن بھی ڈیسیبلیٹیز تو دوسری بات ہو گئی آپ کے ساتھ اور پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کے پاس سارا علم ہے کہ کتنا آج سٹاک مارکٹ کہاں چلی گئی آج ڈالر کہاں چلا گیا ہے نا سب جانتے ہیں نا ڈالر کدھر گیا آج ہے سٹاک مارکٹ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یار اس بات کی بھی فکر کرو کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو لونز دے اور آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری بیوی یہاں بیٹھئی ہے میں ہم پسلے تین سال سے اس بات کے گواہ ہیں کہ حکومت نے خواتین کے لیے لونز مختص کیے سٹیٹ بینک کا گورنر مجھ سے کہتا رہا کہ پانچ فیصد خواتین بھی نہیں آئی اچھا ذمہ داری کس کی تھی خواتین کی نہیں تھی آپ لوگوں کی تھی جو ہر چیز پلس پر ہاتھ رکھتے ہیں کاروباری پلس پر ہاتھ رکھتے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت لونز دے وہ لونز 2% پر تھے کیا ہوا آپ کو علم تھا یہاں کہہ کہہ بھی ہم تھک گئے بینکوں نے یہ کہا کہ بھئی فیزیبلیٹی رپورٹ بھی مد دیں آئیں کہیں کہ ہمیں لون چاہیے ہم ایک فیشن ہاؤس بنانا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آئے ہم نے چارٹڈ اکاؤنٹن رکھے میں وہ فیزیبلیٹی بنائیں گے تو میرے بھائی ہم سب سوتے رہ گئے کیا تو جب بینک نے دروازہ کھولا حکومت نے دروازہ کھولا ویور سلیپنگ جب وہ دروازے بند ہو گئے تو اب ہم کہتے ہیں کہ خواتین وہ کچھ پیسے دیں آپ لونز دیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ خواتین کو انوال کیا اور لون لیا تو خواتین کم سے کم کاروبار میں شراکت ہوئی اور ان کے ساتھ کام چلا تو میں آپ کے سامنے یہ ساری گفتو اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو موٹیویٹ کروں صرف اس مانعہ کر کے ترقی کے لیے رکاوٹیں جتنی بھی ہوں تاجر تجارت پانی کی طرح ہوتا ہے راستہ بند ہوگا پھر بھی پانی آئے گا پھر بھی پانی نکلے گا تجارت بین ہوگی لوگ سمگل کرتے ہیں آپ واقع ہیں نا پاکستان کی ایکانومی میں لوگ کہتے ہیں کہ پجاس فیصد سمگل ہوتا ہے آپ تجارت کی آسانیہ تلاش سمگلین سے دور ہیں مگر یہ کہ گوڈز بنائیں گے ویلیو ایڈیشن کریں گے دنیا میں بکیں گی کوئی وجہ نہیں کی نہیں بکیں اور حکومت کا انتظار مت کی جائے چھوڑ دیجئے اب اس فریمور سے نکل جائیے خود کرنا ہے ہم نے سارا کام انشاءاللہ بہیشت ہماری بہتر ہوگی حکومت ذمہ داری یہ اٹھا لے مگر خود کام کرنا ہے دیپرائیو کلاسز کو اٹھانا ہے اور انشاءاللہ ترقی کے راستے آپ کے لئے رکھیں گے نہیں بہت شکریہ خواتین وزار السلام علیکم